جب بھی کبھی تمہارے خون کے رشتے بھی تمہارا دل دکھائیں تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھینک دیا تھا جب کبھی تمہارے ماں باپ بھی تمہارا ساتھ نہ دیں تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کے والد نے ان کا ساتھ دینے کی وجہے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا جنہوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا تھا جب بھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے تمہارے جسم میں تکلیف ہو تو ہائے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عیوب علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کی بیماری بہت بڑی تھی جب بھی کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا جو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے ان کی مصیبت اور پریشانی تم سے کئی گناہ زیادہ بڑی تھی جب بھی کبھی کوئی جھوٹا الزام یا بہتان تم پر لگے تو ایک مرتبہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ضرور یاد کر لینا جب بھی کبھی زندگی میں تم اکیلے رہ جاؤ تو ایک مرتبہ اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا کیونکہ انہیں بھی اللہ نے اکیلے ہی پیدا کیا تھا اور بعد میں ساتھی عطا کیا تھا اس لیے اگر تم بھی کبھی اکیلے رہ جاؤ تو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا کیونکہ کوئی نہ کوئی تمہارا ساتھی بھی ضرور بنے گا جب کبھی بھی تمہیں اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ایک مرتبہ حضرت نو علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ انہوں نے بغیر کسی سوال کے اللہ کی حکم پر کشتی بنائی تھی تم بھی اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی سوال کے مان لینا جب کبھی بھی تمہارے اپنے رشتے دار تمہارا مزاک اڑائیں تو ایک مرتبہ سرور کائنات امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا تمام نبیوں کو ہی اللہ نے آزمائشوں سے گزارا تھا ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی سے صبر و استقامت، تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں اور انہیں ہی اپنا رول موڈل بنائیں